بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیداری ملت کے سلسلے کا آڈیو پیغام نمبر 177 عنوان ہے عبرت و معویزت کی صلاحیت کا سلب ہونا عطاب کی علامت ہے قرآن نے ماضی کی قوموں کی سرکشی اور انکار کی روش اور اس کے نتیجے میں ان کو ملنے والی سزا اور عطاب کا بار بار ذکر کیا ہے ان کا بار بار ذکر دراصل ہمارے انتباع کے لئے ہے کہ ہم ان قوموں کی طرح سرکشی کی روش اختیار نہ کریں ماضی کی قوموں کی سرکشی اور عطاب کی راہ پر نہ آنے کا سبب دراصل نفس پرستی کی قوتوں کے غلبے ہی کا نتیجہ تھا ان میں تکبر حسد اور بڑتری کی نفسیات وغیرہ شامل تھی اس میں علم کی کمی کو زیادہ عمل دخل نہیں تھا بلکہ خواہشات کے غلبے کی عادت نے ان کی عبرت و معویزت کی صلاحیت سلب کر لی تھی قرآن میں فیرون اور فیرونیوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دلوں نے یقین کر لیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تعلیمات لائے ہیں وہ برحق ہیں لیکن انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے انکار کیا جب حق و صداقت کا پیغام خواہشات نفس سے ٹکراتا ہے تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ فرد و افراد نفس کی خاطر حق سے انکار کی روش کو اختیار کرتے ہیں یہ ایسی روش ہے جس کا اکثر قوموں کی طرف سے مظاہرہ ہوتا رہا ہے اللہ نے انسانی فطرت میں اپنی عبادت اور عطاعت کے دائیے کو رکھ دیا ہے اگر فطرت کے اس تقاضے کو صحیح خطوط پر پروان چڑھنے کا موقع ملتا رہے تو فرد عبادت عطاعت ذکر و فکر عمال سالیہ اور اخلاق کے حسنہ کے تقاہ کے مراحل تیہ کرتا ہے لیکن انسان کی آزمائش کی خاطر اس میں نفس کی جو قوت رکھ دی گئی ہے وہ فرد کو مادیت پرستی کی راہ پر گامزن کر کے فطرت اور فطری تقاضوں سے دور کرنے کا موجب بنتی ہے اس طرح عبادت اور عطاعت کی راہ مشکل سے مشکل تر ہوتی جاتی ہے اور فرد نفس پرستی کی قوتوں کی زنجیر میں جھکڑ جاتا ہے اس وقت انسانیت کا متعلق کریں گے تو معلوم ہوگا کہ عالمی سطح سے لے کر محلے کی سطح تک عام طور پر نفس پرستی کی قوتوں کے زیر اثر مادیت پرستی کی سرکش موجوں کی نظر ہو گیا ہے فرد دنیا پرستی مفاد پرستی خودغرضی اور نفس نفسی کی فضاء سے اوپر اٹھ کر مخلصانہ عبادت اور عطاعت اور ذکر و فکر کی طرف آنے کے لئے تیار ہی نہیں انسانیت کے یہ عمومی روش ایسی ہے جس سے ایک طرف تو دنیا انسانیت کی پامالی اور جرائم سے بھر گئی ہے دوسری طرف یہ روش اللہ کی عطاعت کو دعوت دینے کے مترادف ہے ضرورت ہے کہ افراد معاشرہ کو جھنجوڑا جائے اور انہیں خواہشات نفس کی راہ اختیار کرنے کے نتائج سے آگا کیا جائے اور اللہ کی مخلصانہ عبادت اور عطاعت کی راہ کی دعوت دی جائے بہت شکریہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ